موسم سوماچائر میں آپ سبی کا بہت بہت سواگتہ ہے موسم بھباگ نے بتایا دلی انسی آر والوں کو اس دن گرمی سے ملے گی راحت دلی اتبردیس، حریانہ پنجاب، موچل پردیس، جمہو کزمیر اور اس کے آس پاس کے سبی چھتروں میں کب تک ہوگی بارس آئے جانتے ہیں دلی انسی آر والوں کو دو سے تین دن میں گرمی سے راحت ملنے والی ہے ابھی دو سے تین دن گرمی پریسان کرے گی اس کے بعد بھاری وارث دلی میں ہونے والی ہے اور اس سے فائدہ ہوگا گرمی میں لاب ملے گا مئی کے مہینے میں ٹھنڈ رہنے کے بعد اب جون کا مہینہ آ گیا ہے اس جون کے مہینے میں اچھی کھاسی گرمی لوگوں کو ستا رہی ہے لیکن یہ گرمی دو سے تین دن میں دلی والوں کے لیے راحت لے کے آ رہی ہے کیونکہ دلی میں اب دو سے تین دن میں بھاری وارث ہونے والی ہے لیکن وارث اگر ہوتی ہے تو گرمی سے فائدہ ہوگا بے موسم کہیں کہیں بارس ہونے والی ہے تو اتر پردیس میں مانسون کی بارس شروع ہونے والی ہے دلی ہریانہ پنجاب گجراتہ ملاڈو میں مانسون پہنچنے والا ہے اور مانسون کے ساتھ تیج بارس اور تیج آندھی بھی آئے گی تو آپ کو بتا دیں اتر پردیس میں فلال تو آج گرمی سے کوئی راحت نہیں ہے کیونکہ اتر پردیس میں آج گرم گرم ہوایں چلیں گی اور یہ ہوایں تین سے چار دن تک چلیں گی اور آپ کو بتا دیں چوبیس گھنٹے کے بعد اتر پردیس کے کچھ جلوں میں تیج آندھی کے ساتھ تیج بارس ہوگی جس میں بریلی پیلی بیت مراد آباد رامپور بدائیوں اور آس پاس کے سب ہی جلہ سامل ہیں ان جلوں میں اگر تیج بارس ہوتی ہے تو گرمی کی تپن سے لوگوں کو راحت مل جائے گی آپ کو بتا دیں ابھی جو گرمی سے پسینہ آ رہا ہے بارس ہونے کے بعد یہاں گرمی کم ہو جائے گی اور ٹھنڈ محسوس ہونے لگے گی آپ کو بتا دیں ہمارچل پردیس میں بھی بارس ہونے کے آثار ہیں جبکہ دلی ہریانہ پنجاب میں بھی تیج بارس کے آثار نجر آنے لگے ہیں ہمارچل پردیس میں بارس کو لے کر بڑی خبر آئی ہے آپ کو بتا دیں اترہ کھنڈ میں بھی بارس ہو سکتی ہے جبکہ دلی میں اگرے دو سے تین دنوں کے بعد بہت بھاری بارس ہونے کی چیتابنی موسم بیواغ نے جاری کی ہے ساتھ میں تیج آندھی بھی آج سکتی ہے یہ موسم سماچار آج کے ہیں روزانہ موسم کی تاجہ خبر جاننے کے لیے چینل کو آج اور ابھی سبسکرائب کریں دنیواد